مودی سرکار تر چیزوں کی تصدیق کر دی جو حقیقت ٹی وی نیوز نے آپ کو بتائی تھی پیارے دوستو چائنیز فوج نے اور امچہ چل پردیش پر بھی قبضہ کر لیا ایک اور بھارتی علاقہ چائنہ کے کنٹرول میں چلا گیا اب دونالڈ ٹرمپ نے مودی سرکار کو کیا دھکر دیا اور چائنہ سے کس طریقے سے ہاتھ ملایا چائنہ نے کن کن علاقوں پر قبضہ کر لیا اور مودی نے امپورٹٹ میٹنگ میں تینوں فوجوں کو کیا حکم دیا اس تمام تر ویڈیو میں یہ چیزیں ڈ لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو سوشل میڈی اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نیز کمنٹس ووکس میں پاکستان آرمی ولکی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی اور عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگانا مت پھولیے گا پیارے دوستو مودی سرکار کا سب سے بڑا دوست ٹرمپ تھا ٹرمپ نے ہر اس مشکل وقت میں بھارت کا ساتھ دیا تھا اور پچاس میٹ کی کال جو ہوئی اس میں ٹرمپ نے کہا مودی کو کہ اپنی فوجوں کو گھسا دو مقابلہ کرو جنگ کرو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے لیکن مودی سرکار نے اپنی فوج کا حکم ان کو سناتے ہوئی کہا کہ ہم چائنہ کے خلاف نہیں لڑیں گے اب ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے مکمل طور پر ایک نیا گیم سامنے آ گیا مودی کو چائنہ سے لڑوا کر ٹرمپ کی چائنی صدر کو الیکشن جتوانی کی اپیل سامنے آ گئی اس کے علاوہ بھارتی میڈیا نے مکمل طور پر مودی سرکار اور بھارت کا بانڈا پھوڑ دیا حقیقت ٹی وی نیوز کی تمام خبروں کی تصدیق کر دی بھارتی میڈیا نے مودی سرکار کی تین افواجوں کو ریڈ الٹ جاری کرنے کے بعد تمام تر تفصیلات جاری کر دی تمام ریڈار کو ایکٹیو رکھے جائیں اور اس کے علاوہ مودی سرکار نے حکم کی دیا کہ ہم ہر حد تک لڑیں گے اس کے علاوہ چائنیز فوج نے اورنچہ پردیش پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا اور بھارتی ایک ملٹری بیس بھی چائنہ کے قبضے میں آ چکے ہیں بھارتی میڈیا نے اس بات کو مکمل طور پر ایکسپوز کر دیا الحمدللہ حقیقت ٹی وی نیوز نے جو خبریں آپ لوگوں تک پہنچائیں آج وہ حرف پر حرف سچ ثابت ہوئی پیارے دوستو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مودی نے اپنے تینوں افواج کے اداروں کے تمام لوگوں کو بلا کر ایمپورٹڈ میٹنگ کی تھی آج دیکھیں وہ خبر میڈیا پر آئی اور مودی نے تینوں افواجوں کو مکمل طور پر حکم دے دیا کہ اگر اب چائنہ نے ایک حرکت کی تو آپ چائنہ کے اندر خوش جائیں آپ لداخ اور سکم کے علاقے پر کاروائی کریں دوسری طرف مودی سرکار کو ڈبل کراس ہو گیا ڈونلڈ ٹرمپ نے مودی کا ہاتھ چھوڑ کر چائنہ کا ہاتھ تھام لیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو چائنہ کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا آج وہی ڈونلڈ ٹرمپ چائنہ کے صدر سے روکیسٹ کرتے ہی نظر آ رہے کہ الیکشن جتوانے میں اس کی مکمل طور پر مدد کی جائے اب یہاں پر دوسری اطراف تمام تر سچویشن چینج ہو گئی ایک طرف تو بھارتی میڈیا نے مکمل طور پر بانڈا پھوڑ دیا کہ بھارتی فوج کے مطابق چین سے حالی لڑائی کے حلاقتوں میں ان کی تعداد 76 تک جا کر پہنچی ہے حالانکہ میڈیا رپورٹس کے مطابق تین سے چونتیس لوگوں کی حلاقت کی رپورٹنگ کی گئی تھی اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ کہ وہ تمام ممالک جو بھارت کا اصطاعت دینے کا اعلان کرتے تھے آج امریکس میں تمام ممالک نے بھارت سے مو مول لیا بھارت نے امریکی امہ پر چین سے دشمنی مول لی مشکل وقت میں امریکس میں دیگر تمام ممالک نے بھارت سے مکمل طور پر مو مول لیا ہے اطلاعات کے مطابق بھارت اس وقت سخت مشکل میں پڑھ چکا ہے بھارت کی شارعہ دینے والا امریکہ اور دیگر بھارتی یار بھی بے وفا نکلے ہیں ایک خصوصی رپورٹ کے مطابق بھارت کے ماضی میں ساتھ دینے والے ممالک بھی ابھی اس کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آتے معروف بھارتی دفاعی تذیعہ نگار اشوک سوائن لکھتے ہیں کہ اتاکہ چین کے مخالف جاپان جیسے ملک نے بھی بھارت سے مو مول لیا ہے اور اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم بھارت کا بلکل کسی بھی حساب سے کوئی مدد نہیں کریں گے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اس وقت یہ چیز ٹاپ ٹرینڈ بن چکی ہے بھارتی فوجی روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بھارتی فوجیوں کی ویڈیو لیگ سو رہی ہیں پیر دوستو بھارتی فوج کے مطابق چین سے حالی لڑائی میں حلاکتوں کے علاوہ چھتر فوجی زخمی ہوئے تھے اطلاعات کے مطابق بھارت اور چین کے درمیان معاملات نظر اکھنے والے دفاعی تجینگاروں کی طرف سے ایک بہت بڑا انکشاف سامنے آیا ہے اس انکشاف میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج کے دزنوں فوجی شدی زخمی ہوئے ہیں اور ایک خصوصی رپورٹ جس میں مصدقہ ذرائقہ کہنا ہے کہ چین کے ہاتھوں بھارتی فوج کو بڑے پیمانے پر جانی نقصان بھی ہوا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ بھارتی فوج کے چھتر سے زائد فوجیوں کی چینی فوجیوں سے ایسی دلائی ہوئی ہے کہ ان میں سے اکثر معصور ہو گئے ہیں اور دفاعی تجینگار کے مطابق پچھلے چند دنوں میں بھارت کی بڑی تعداد میں فوجیوں کو چینی فوج نے ایسے حالات سے خوب مارا ہے کہ بھارتی فوجی وہاں سے ڈھیر ہو گئے جس کے بعد بھارتی فوج میں بزدلی پھیل چکی ہے حکام کے مطابق اس واقعہ کے بعد بھارتی وزارت دفاع نے انہیں حالات کے پیش نظر چین سے معاملات کو بادچیت کے ذریعے حل کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں بادرے کے گزشتہ دن لداخ چین میں بھارتی فوجیوں کو مہبین شدید جڑا پوئی تھی ہندوستانی کرنل سمیت بیس سپائی وہاں پر مارے گئے تھے جس میں بھارت میں سوک کی کیفیت ہے اور اس کے علاوہ مقبوضہ وادی کے معاملے پر پاکستان کو سرجیکل سٹائک کی دھمکیاں دینے والا نرندر موڈی مکمل طور پر خاموش ہو گیا ہے بھارتی میڈیا موڈی سرکار کو اس وقت شدید تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ موڈی سرکار مکمل طور پر خاموش ہے اور وہ بھارت کو کسی قسم کا بھی جواب نہیں دے رہا پھر دوستو ایک طرف تو موڈی سرکار چین نیپال مقبوضہ وادی کے اندر مجاہدین سے اور دوسری طرف پاکستان سے یعنی کہ چاروں طرف سے مکمل طور پر پٹ رائے اور اس کے بعد امریکہ کی طرف سے بڑا سپرائز اب ملا ہے بھارت کو سب سے زیادہ سپورٹ اگر تھی تو اسرائیل اور امریکہ کی تھی اور سچویشن کس طریقے سے بدلی دیکھیں حقیقت ٹی وی نیوز پر ہم ویڈیوز اکثر بناتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب ایک ملک اچھی کنڈیشن میں ہوتا ہے تو وہ تجارت کے لیے ایک بہترین جگہ ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ بھارت کا صرف اور صرف تجارت اور اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہا تھا آج بھارت چاروں طرف سے جنگ میں پنسہ تو امریکہ کے ساتھ ساتھ وہ تمام ممالک جو بھارت کے در ایویسمنٹ کرنا چاہتے تھے یا کر چکے تھے انہوں نے تمام میں مو مولڈیا موڈی سرکار نے ہنگامی میٹنگ بلاتی ہوئیے اپنی تینوں افواج کو ریٹ الٹ جاری کر دیا تمام ریڈارز کو ایکٹیو کر دیا اور اس کے علاوہ اپنی قوم سے خطاب کر دو یہ کہا کہ ہم آخری ساتھ تک لڑیں گے ہم چائنہ کو چھوڑیں گے نہیں یعنی کہ اپنی قوم کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ چائنہ ہمارے اندر خوش چکا ہے پیارے دوستو چائنیز فوج نے اورنچل پردیش پر جب قبضہ کیا اس کے بعد بھارتی میڈیا پر جو رپورٹنگ کی گئی ہے اس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی بھارتی میڈیا نے تمام بانڈے پھوٹ دیا لیکن موڈی سرکار نے ان کو کہا تھا کہ ہمارے کن کن علاقوں پر چائنہ نے قبضہ کیا ہے اب میڈیا پر رپورٹنگ نہ کرنا لیکن پھر بھی بتا دیا گیا کہ ہمارا بھارتی ملٹری بیس بھی چائنہ کی قبضے میں آ چکا ہے اور میڈیا پر اعلانات ہوتے ہوئے بھارت کے اندر اس وقت سوک کا اعلان ہے اور اس قسم کی کیفیت تاری ہو جکی ہے بھارتیوں کے اوپر کہ پورے بھارت کے اوپر قبضہ ہونے جا رہے ہیں آپ دیکھیں لداخ، سکم اور مقبوضہ وادی کو لے کر بڑی ڈیویلپٹ آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گی کیونکہ بھارت سرکار نے دیکھ لیا ہے کہ ان کی پھارتی فوج کتنے حد تک بوزل ہے چائنہ سے مار کھانے کے بعد رو رہے ہیں کسی کو چائنہ نے کان پکڑوائے ہوئے ہیں اور کوئی ریٹائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں لڑوں گا اس کے بعد اتنی بستی کے بعد اب موڈی سرکار کے پاس مذاقرات کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چائنہ نے جو اپنے مفادات کی جھنگ کے بارے میں بات کی تھی اپنے مفادات کیریس کی بات کی تھی اس میں مقبوزہ وادی بھی آتا ہے آرٹیکل تیس ستر بھی آتا ہے حداغ کا معاملہ بھی آتا ہے سکم کا بھی آتا ہے اب اگر بھارت چائنہ کی وہ تمام تر باتیں مانتا ہے تو کافی ساری ریاستیں بھارت کے آج سے نکلیں گی مقبوزہ وادی کی آزادی آرٹیکل تیس ستر پر لیا گیا فیصلہ یہ تمام تر چیزیں مکمل طور پر حال ہونے والی ہیں کہ آپ اپنے تمام دیکھ رہے ہیں اور سننے والے موزے سامین کو بتاتے چلیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ بھارت چین کے آتو بری تکے سے شکست کھا چکا ہے تو یہ کتن بھی غلط نہیں ہوگا آمودی سرکار نے جو خوفیہ میٹنگ کی تھی حقیقہ ٹی وی نیوز نے سب سے پہلے اس پر خبر دی تھی اور اپنی دنیا اور اپنے تمام سبسکرائبر کو آگاہ کیا تھا کہ بھارت کوئی بڑی گیم کرنے جا رہے ہیں اب بھارت کی طرف سے آخری آفشن تینوں آفواج کو ریڈ الٹ کرنا تھا تمام ریڈارز کو ایکٹیف کرنا تھا اور ہم آپ کو پہلے میں بتا چکے ہیں کہ وہ چائنہ کے آمنے سامنے بھاری تعداد میں اسلحہ بھاری تعداد میں گولہ بھاری اور اضافی نفری تائنات کر چکے ہیں کہ اگر کسی قسم کی ڈیویلپنٹ سامنے آئی تو ہم لڑیں گے اب ارطا پردیش کے اندر بھی چائنہ کا قبضہ ہو چکے ہیں ملٹری ائر بیس بھی چائنہ کے قبضے میں آ چکے ہیں اور موڈی سرکار ابھی بھی نہ تو چائنہ کو کوئی دھمکی دے رہے اور نہ ہی اقدامات کرتے ہوئے کوئی نظر آ رہے پیارے دوستو اب تینوں آفواج کو لڈ کر کے موڈی سرکار کیا فیصلہ لیتا ہے یہ تو وقت ہی بتایا گا لیکن جاتے جاتے ہیں ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ جائنہ نے وہ کر دیا ہے کہ پرسوں تک موڈی بھارت اور پارتی فوج کی اس بیستی کو یاد رکھا جائے گا آج کے لیے تین ویڈیو پسانے سنوے میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ وارٹس اپ ٹوٹر فیس بک انسٹرگام ہر جگہ پر شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹس وارکس میں پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگانا مت پھولئے گا ہمیں تیجی جازت بوجہ اللہ خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ آدھر ہوں گے اللہ نکبان پاکستان زندہ بات